پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَم يُجْمِعِ السِّيَامِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا سِيَامَ لَهُ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں رکھی نیت نہیں کی اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے اب نیت کس کا نام ہے بھئی نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے آپ دنیا کی کوئی بھی ڈکشنری اٹھا لیں نیت عربی میں دیکھیں لکھا ہوا ہوتا ارادت القلب دل کا ارادہ ابھی آپ کے پاس موبائل ہے نیت کا زمانہ ہے جاؤ جا کے گوگل میں لکھو کہ what is the definition of intention یا what is the intention آپ کو دکھائے گا اس میں وربل کچھ نہیں ہوتا ہے کسی بھی زبان میں intention کا تعلق دل سے ہے زبان سے نہیں ہے اب اگر زبان سے کوئی نیت کرتا ہے کرواتا ہے بداتے نہیں ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل ان کو کروارا نیت تو کر رہے ہیں مگر شیطان سنت کے نام پر بدات کروارا ہے کسی بھی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے ضائف حدیث میں بھی روزے کی نیت زبانی طور پر کرنے کا تذکرہ نہیں ہے یہاں تک کہ کسی بڑے امام اور فقی کا قول بھی نہیں ہے بات دے لوگوں نے بنا لیا اور وہ بھی غلط بنایا یہ کیسے بھائی دعا فجر کی نیت رمضان میں روزے کی نیت کیا کرواتے ہیں اللہم اسوم غدل لکا فاغفر لی ما قدمتو و اخرتو یا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں بسوم غدن نوائتو للہ فاغفر لی ما قدمتو و اخرتو ایسے الگ الگ کیونکہ یہ سنت نہیں ہے نا اس لئے الگ 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 اب اس میں بات یہ ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے کل کا روزہ رکھا یا کل کا روزہ رکھوں گا لہذا اللہ تو مجھے معاف کر میں نے جو پچھلے گناہ کیے آگے جو کروں گا سب کو اللہ تو معاف فرما اس میں دو باتیں ہیں ایک سنت کے اعتبار سے کسی بھی حدیث میں ضعیف روایت بھی یہ نہیں ہے استنادی حیثیت اس کے آثنٹسٹی کا یہ مسئلہ ہے دوسری بات گرامیٹی کے لئے اعتبار سے یہ غلط ہے غدہ غائن دال علف آپ کے پاس اگر دونوں کی پیڈ ہے تو آپ جاؤ جا کر یا ٹرانسلیشن گوگل ٹرانسلیشن میں جا کر لکھ کر دو غائن دال یا یہ لکھو کہ ٹومورو کو عربی میں کیا کہا جاتا انگلیش ٹو عربی ٹومورو کو کیا کہا جاتا ہے آئے گا غدن اللہمہ اسوم غدن لکا اے اللہ میں روزہ رکھتا ہوں یا رکھوں گا کل کا تیرے لئے روزہ آج کا ہے کی کل کا ہے بولیں گریگورین کالینڈر کے حساب سے بھی آج ہے اسلام یہی استبار سے بھی آج ہے تو جب آج ہے روزہ آج کا اور نیت کل کی اب ظاہر سی بات ہے کہ بھائی پہلے روزے کی نیت تو ہوئی نہیں اور آخری دن جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گا اور کل جو ہے عید منع کے خوب کھا رہے ہیں دو اعتبار سے یہ غلط ہے یاد رکھیے دونوں بالکل صحیح نہیں صحیح بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بول کے روزہ افطار کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو ارادہ ہیں وہی نیت ہیں روزہ کھولنے کے بعد دعا ہے اور وہ ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے بسم اللہ بول کے اور یہ جو ارادہ کیسے ہوتا دل میں دیکھیں آپ سال بھر کبھی چار بجے ساڑھے چار بجے اٹھ کے الارم رکھ کے کھائے ہیں ہاں کبھی اٹھے ہوں گے کیوں کہیں سفر پہ نکلنا ہے ارادہ کیا ہوتا دل میں سفر میں نکلنا ہے اس لئے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اب جب اٹھتے ہیں چار بجے ساڑھے چار بجے تو آپ کا ارادہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ارادہ رمضان کا روزہ رکھنا آج کتنا بار روزہ رکھیں تیس رہانہ تو بس ختم وہی دل کا ارادہ ہے الگ سے کوئی نیت کرنے کی ضرورتیں نہیں ہیں